بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کل سے ہونے والے آپریشن میں ہماری پاکستانی عوام نے ہمارے پاکستانی بھائیوں نے عشق کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے کون سا عشق میں اس کو عمران خان کے ساتھ عشق نہیں کہوں گا میں اس کو اپنے ملک کے ساتھ عشق کہوں گا ایک سے بڑھ کے ایک مثال قائم کی گئی ہے محبت کی اپنے ملک سے محبت کی مطلب میری میں کافی اموشن تھا جب میں نے لوگوں کو مارے کھاتے دیکھا اور پھر مسکراتے دیکھا شیل کھاتے دیکھا سیدھے اور پھر ناشتے دیکھا پولیس کو بھگا کے دیکھا اور شکر ادا کرتے دیکھا بھنگڑے ڈالتے دیکھا یہی وہ چیز ہے جو عمران خان کہہ رہا تھا اور یہی وہ چیز ہے جو میرے جیسے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو یہ جو ممی ڈیڈی بلاتے ہو برگر بچے بلاتے ہو پریان بلاتے ہو ان سے ڈرو جس دن یہ اٹھ کے آپ کے سامنے کھڑے ہوگے آپ ان کو نہیں ہرا پائیں گے اور پھر کل لاہور میں اور آج چشم فلک نے وہ وہ نظارے دیکھے کہ پولیس رینجرز اینٹی رائٹ فورس اینٹی ٹیرریسٹ اور پتہ نہیں کون کون سی فورس ٹھیک ہے اینٹی ٹیرریسٹ فورس ان سب لوگوں کو ڈالفن فورس ان سب لوگوں کو بھاگتے دیکھا وہ نیٹی عوام وہ بچے وہ بچیاں وہ ہماری ماں بینے وہ ہمارے بھائی ہمارے بزرگ خالی ہاتھوں انہوں نے ان کو بھگا دیا آپ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ نہ کریں نہ کریں ان کو رہنے دیں ان کو اپنے دھن میں رہنے دیں یہ اپنی دنیا میں ہیں ان کو رہنے دیں ان کو مت جگہیں لیکن آپ کی یہ جو پیدر پہ غیر قانونی ایکشن تھے انہوں نے ان کو جگہ دیا کل سے آج تک عمران خان نے تو شاید کچھ کھویا یا پایا اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا لیکن آپ نے بہت کچھ کھو دیا پہلے یہ عوام ڈرتی تھی اب آپ کو ڈرنا چلئے اور کیوں ڈرنا چاہیے کہ اب یہ عوام آپ کے سامنے کھڑی ہونا شروع ہوگی ہے اور جب عوام آپ کے سامنے کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ جیت نہیں سکتے جیت عوام کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ڈر کے بھاگ جائے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تو یہ جو پاکستان کی عوام ہے نا یہ ڈر کے بھاگ رہی تھی آپ لوگوں سے آپ کی جیلوں سے آپ کی ماروں سے پولیس کیسوں سے یہ ڈر کے بھاگ رہے تھے کہ چلو یار ان سے بچو لیکن آپ نے ان کو اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا ان پہ اللہ کی زمین جو تھی وہ آپ لوگوں نے تنگ کر دی ان کو فاقہ کرنے پہ مجبور کر دیا بھوکے مرنے پہ مجبور کر دیا آج یہ عوام اٹھ کے آپ کے سامنے کھڑی ہوگی ہے اور اب وہ کھڑی نہیں ہوئی صرف اب وہ آپ کا مقابلہ کر رہی ہے اور اب آپ کے پاس ایک آخری موقع ہے کہ آپ سمجھ جائیں آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ عوام کا بھاؤ جو ہے یہ جو ریلہ ہے یہ آپ کو بہا کے لے جائے گا یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا آپ نے ہر جگہ پہ ہر جلسے میں لوگوں کو مارا پیٹا عورتوں کے کپڑوں پہ ہاتھ ڈالا ان کو تھکے مارے ٹھیک ہے لاس ویک کی بات ہے جو اسلام آباد پولیس کے ایک ایس پی بہدر نے کیا تھا پچیس مئی کو جو آپ نے عورتوں کے ساتھ کیا وہ بھی دیکھا جو جس طرح سے آپ نے چادر چار دیواری کے تقدس پامال کیے وہ بھی دیکھے عورتوں کے موہوں پہ شیل مارے وہ بھی دیکھے گولیاں ماریں وہ بھی دیکھیں جو ظلم مارڈر ٹاؤن میں ہوا وہ بھی دیکھا کیونکہ یہ لوگ ڈر رہے تھے لیکن اب انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ان کے دلوں سے خوف نکل گیا وہ جو عمران خان عمیشہ کہتا تھا نا کہ اپنے دلوں کا خوف نکال دو صرف اللہ سے درو اور کسی سے مت درو وہ کل سے آج تک ہمارے سامنے بار بار آتا رہا اور یہ ویڈیو کلپس میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کی مسکراتیں لوگ کیسے رکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے مارے کھانے کے بعد ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ سنبھل جائیں سیدھے راستے کی طرف آئیں اس ملک کو بچائیں خود کو ریاست سے بڑا نہ سمجھیں ریاست سب سے بڑی ہے آپ سے مجھ سے سب سے رہنا اس ملک نے قائم رہنا ہے پاکستان نے قائم رہنا ہے اور تا قیامت قائم رہنا ہے آپ اور میں نہیں ہوں گے یہاں پہ کوئی اور ہوگا تو اب بھی ٹائم ہے یہ جو حق مانگ رہے ہیں وہ حق ان کو دے دیں یہ کچھ غلط نہیں مانگ رہے ناجائز نہیں مانگ رہے یہ آپ سے صرف اپنے ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں تعلیم کا حق مانگ رہے ہیں صحت کا حق مانگ رہے ہیں نوکری کا حق مانگ رہے ہیں زندہ رہنے کا حق مانگ رہے ہیں وہ حق ان کو دے دیں ان کے حق نہ سلب کریں آپ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو انجام اللہ نہ کرے لیکن بہت خطرناک ہونا ہے ملک میں ایک کیاوس پھیلے گا جگہ جگہ پہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے برائے مربانی ایسا موقع نہ آنے دیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وقتی طور پہ تو جو آپریشن ہے وہ رک گیا اب دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ تاریخ کو عمران خان سا پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے کیا سین ہوتا ہے اسے اگلی بات یہ جی کہ وہ جو زبانوں پہ کجگنے لگ رہی تھی تو اس پہ صحافی جو ہے صدیق جان اس کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا اور بڑا مطلب فنی تا نوٹس ہے جی کہ آپ کے چینل پہ کچھ ایسے چیزیں سوری ٹویٹر ہینڈل پہ کچھ ایسی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں جس سے فساد فیل ارد کا خطر ہے اور یہ اور وہ اور ان کو بلایا ہے جی ایف آئی اے کے آفیس میں اور نوٹس پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ٹویٹی فور تھا فیبری ہے مطلب ریپورٹ پہلے ہو گیا تھا یہ سین کیس ریجسٹرٹ ہو گیا تھا انکواری انیشیئٹ ہو گی تھی لیکن اس کو چھپائے رکھا تاکہ پھر صدیق جان کو گرفتار کیا جا سکے تو اس کے علاوہ سیکنڈ جو نیوز ہے وہ یہ ہے جی کہ امران ریاض خان کی نوکری جو تھی وہ ایک دفعہ پھر ختم ہو گئی ہے کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ شعیب شیخ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو ایک بول کے مالک ہیں تو جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شرط یہ رکھی گئی تھی کہ آپ کو اس صورت میں چھوڑا جائے گا آپ کی زمانت اس صورت میں ہوگی اگر آپ امران خان کو امران ریاض خان کو نوکری سے ہمیں استیفہ دینے کا اعلان کیا اور آج ان کا استیفہ جو ہے وہ قبول بھی ہو گیا کیونکہ یہ بات پتا تھی کہ بول پہ بہت پریشر ہے اور امران خان امران ریاض خان پہ بھی بہت سارا پریشر بہت عرصے سے ڈالا جا رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے تو آپ اگر لوگوں کو نوکریوں سے نکلوا کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھوکھیں مر جائیں گے تو ایسا نہیں ہے رزق جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات دیتی ہے اس ہی نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہی ہر چیز کا بندوبست کرتی ہے تو آپ کے نوکری سے نکلوانے کیسے نہ صدیق جان نہ امران ریاض خان نہ کوئی اور بھوکھا مرتا ہے اللہ پاک کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اللہ پاک ساتھ دے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ تقتور ہوں گے زمینی تقتور ہیں لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ سے اوپر بھی ایک تقتور بیٹھا ہوئے جس کے سامنے میری آپ کی کسی کی نہیں چلتی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اس عوام کو جینے دیں مجھے اجازت دیں جی اپنا خیار رکھیں اس چینل کا بھی اور پاکستان کی سلامتی اور بکا کے لیے بکاجگی سے دعا کرتے رہا کریں دعا کریں